بسم اللہ الرحمن الرحیم میں افتخار آوان ایف جے گورڈ فارم سے آپ کی قدمت میں حاضر ہوں آج ہم ایک اور وی لاغ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں کمرشل گورڈ فارمینگ کا جو سکسس ریٹ ہے وہ کیا ہے اور ابھی تک اس بارے میں جو فیلیرز لوگوں کو ہوئے ہیں اس کی ریزنز کیا ہیں اور ابھی تک گورڈ فارمینگ پوری طرح پاکستان میں کمرشلی جیسے یورپین کنٹریز یا امریکہ یا انڈیا میں پنپ چکی ہے پاکستان میں ابھی تک پنپ نہیں سکی اس کی کیا ریزنز ہیں حاصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ٹریڈیشنلی رواد چلتا آ رہا تھا کہ ہر گروں میں زیادہ تر بکریاں پالی جاتی تھیں ایک دو تین بکریاں اور چند لیمٹیڈ لوگ ہوتے تھے جو چرواہا ہوتے تھے اور ان کے پاس اپنے ریورڈ ہوتے تھے اور جو نوملی عام لوگ اس بزنس میں تھے وہ جس جنرل سب اینیملز کے ساتھ گوٹس کو بھی تھوڑا سا مکس کر کے پالتے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دنیا میں چیزیں کمرشلائز ہوتی گئیں لیکن پاکستان میں ہم کچھ وجوہات کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ایک تو پاکستان میں کوئی کمرشل فارمنگ کے بارے میں کوئی انفرسٹرکچر موجود نہیں تھا اور یہ پچھلے کچھ سالوں میں یوٹیوب یا انٹرنیٹ کی وجہ سے انفرمیشن جو ہے وافر مقدار میں آئی ہے تو اس سے درددر لوگ جو ہے اس کو اس بزنس میں کوت پڑے اور بہت سارے لوگوں نے ہیوی لوسز کیے کیونکہ وہ اس بزنس کی نویت اور بزنس مارڈل کو انڈرسٹینڈ نہ کرتے ہوئے انہوں نے اس بزنس کو ایک سیمپل اور جسٹ جس طرح ایک کر میں سنگل بکری پالتے ہیں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ کمرشل گوڈ فارمنگ میں کوت پڑے اور منڈیوں سے لاکھ روپے کی بکریوں اٹھا لیں کچھ لوگوں نے منڈیوں میں دھوکے کھائے کچھ لوگوں نے آن لائن دھوکے کھائے اور ان کو ایک تو جانوار بھی اچھے نہیں مل سکے پھر جو ان آوس ایشیوز آتے ہیں وہ ایشیوز ٹیکل نہیں کر پائے اور خاص طور پر جو سب سے بڑا چیلنج کسی بھی گوڈ فارمر کو پڑتا ہے کمرشل فارمنگ میں وہ فوڈ ہے بسکلی سستہ فوڈ اپنی گوڈز کے لیے ارینج کرنا ایک آٹ ہے اور جو اس سائنس میں کامیاب ہو گیا وہ ایک کامیاب فارمر بن جاتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے آپ کو کوئی بھی بزنس شروع کرتے ہیں تو آپ کو اپنا موٹیف آپ کو کلیے رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کا موٹیف کیا ہے اس بزنس کا موٹیف کیا ہے اور اس بزنس کا ایک پورا بزنس پلان بناتے ہیں جو کہ تین چار سال کا ہوتا ہے اور تین چار سال کے بعد آپ کو دیکھتے ہیں کہ ابھی میں آگر یہاں کھڑا ہوں تو چار سال میں جو میرا جرنی ہے وہ کہاں پہ میں سٹینڈ کروں گا لیکن انفرچنٹلی پاکستان میں لیک اف پلاننگ یا آپ سمجھنے کیا اس قوم کا ایشو یہ ہے کہ اس قوم میں جو جلدبازی کا ایلیمنٹ ہے اس کی وجہ سے وہ سارے لوگوں نے گھوڈ فارمنگ کا بزنس کیا اور اس میں انہوں نے خاصے لوسز کیے اور پھر وہ توبہ تائب کر گیا حالانکہ یہ بھی دوسرے بزنس کی طرح کا ایک سمپل سا بزنس ہے جس میں سمپل سا فارمولا ہے کہ آپ نے انفرچنٹ کرنی ہے اور آپ نے اس کے بعد ایک محنت کے بعد جو ہے آپ کو انفرچنٹ کے اوپر ریٹن ملے گا اور بیچ میں آپ نے اس جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے اس میں آپ نے جو اس بزنس کے پروٹوکولز ہیں جس میں ان کا ہاؤسنگ فوڈ ارنجمنٹ میڈیکیشن ویکسینیشن اور اس طرح کے ساری چیزیں جو ہیں آپ نے پوری کرنی ہیں اور ان کو ٹائملی ایگزیکیوٹ کرنا ہے دین آپ ایک خاصے مناسب ریزرٹس تک پہنچ سکیں گے لیکن جو ایشو ہمارے ہاں لوگوں کو فیس ہوا ہے وہ جنرلی لوگوں کو فیس ہوا ہے کیونکہ پاکستان میں جو ہے یہ جو ویکسینیشن کا رواج نہ ہونے کی وجہ سے بہت سوڑا لوگوں کے لوگ اینیملز جو ہے وہ پی پی آر کا شکار ہو جاتے یا خاص طور پر سردیوں میں نمونیاں کا شکار ہو جاتے ہیں یا وہ چھوٹی مٹی جو ہیں وہ وائرل ڈیزیز جو ہیں ان کا شکار ہو کے بھی جانور ضائع ہوتے ہیں اور ایک سرٹن پرسنٹیج تک جو مورٹالیٹی ہے وہ تو ہار فارم اور ہار بزنس پر ایکسیپٹیبل ہے لیکن اگر اس کی پرسنٹیج یا ریشو جو ہے وہ بڑے نمبرز پر چلی جائے تو وہ بزنس کے لیے ڈیزاسٹر کا باعث بنتا ہے تو اس میں ہمارا سب سے بڑا لوگوں کو ایک جو ایڈوائیز ہے کہ وہ اس بزنس کے مورڈل کو سمجھیں اور ایک پلان کریں کہ ان کا بزنس کرنے کا موٹیف کیا ہے آیا وہ گوش کی مارکٹ کو ٹارگٹ کریں میٹ کی مارکٹ کو ٹارگٹ کریں اور اسی موٹیف کے حساب سے جو ہے وہ ریالیسٹک قسم کی فیزیبیلٹیز بنائیں اور اس پہ کام کریں کیونکہ یہ بہت ساری ویڈیوز پہ یوٹیوب پہ بھی لوگوں کو ڈیزاسٹر کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے بڑی انریالیسٹک فیزیبیلٹیز لوگ دے دیتے ہیں لوگوں کو میس لیڈ گھر دیتے ہیں کہ یہ دس بکرییاں پالیں اور کروڑ پتی ہو جائیں رہیں ایک فینانشل جو ہے وہ ایک پورا سائیکل ہے وہ بکری گو کے اس میں بہت زیادہ برکت ہے اس میں کمپاؤنڈنگ جو ہے وہ اس کا ایلیمنٹ ہے لیکن کمپاؤنڈنگ کے لیے بھی جو ہے آپ کو ایک ٹائم دینا پڑتا ہے اور جب تک آپ ایک اچھا سبسٹینشل ٹائم نہیں دیں گے تو دین آپ کو کبھی بھی اچھا ریٹائن اون انویسٹمنٹ نہیں ملے گا تو اس میں تین چار جو بسک یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آپ کے پاس ایک لمبے پیریڈ کے لیے آپ کے پاس بگریوں کے لیے فورڈر کا ارینجمنٹ ہو ٹھیک ہے آپ کے پاس مناسب جو کہ ان کو ہر موسم سے بچنے کے لیے ایک مناسب ہاؤسنگ ہو اور آپ کے پاس ایک پراپر ویکسینیشنز کا شیڈیول ہو اور پھر جو سب سے موسٹ ایپورٹنٹلی کہ آپ کے پاس جو مینجمنٹ ہے آپ کی مینجمنٹ بہت اچھی ہو تو دین آپ کو ڈیفنیٹلی بڑے فروٹفل اور پوزیٹیو ریزلٹس ملیں گے اور جو بھی چیلنجز چیلنجز تک ہیں بزنس میں چیلنجز آتے ہیں جتنی آپ کی اچھی مینجمنٹ ہوگی اتنا ان چیلنجز کو آپ کمفرٹیبلی میٹ کر سکیں گے اور اس کو کامیابی سے تو ہم ہمارا اپنے چینل کے تواصل سے لوگوں سے یہ ایڈوائز ہے کہ وہ ہمیشہ سے کیلکولیٹ کر کے بزنس کو سٹیڈی کر کے اس موڈل کو انڈرسٹینڈ کر کے اس موڈل کو انڈرسٹینڈ کر کے اس بزنس میں آئیں اور پھر انشاءاللہ میند کریں اور اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ریزلٹس کی امید رکھیں انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ اچھے ریزلٹس جو ہے وہ دے گا اور ہم نے بھی بسکلی دیکھیں ہم نے بھی یہ نہیں کہ ہم نے ہم میں بھی ایک سال ہو گیا ہے ہمیں بھی ملٹیپل ایشیوز آئے ہیں اور ڈیفرنٹ چیلنجز ہمیں آتے رہے ہیں لیکن ان چیلنجز سے نبٹنے کے لیے ہم نے ایک موڈل انٹریڈیوز کرایا کہ ہم نے کہا کہ بجائے ہم اکیلے اس بزنس میں رہیں ہم نے ایک یونٹ انویسمنٹ سکیم جو ہے وہ مطارف کرائی جو کہ پریکٹیکلی آہ آلیڈی آہ وہ سکیم جو ہے اس میں ہم نے بہت سارے لوگوں کو ایزا انویسٹر اپنے ساتھ انگیج کیا اور کچھ ان کی گوڑز جو ہے اپنے فارم پہ آہ ریز کرنی شروع کی اس سے یہ ہوا کہ ہمیں ایک تو ریونیو ملا اور ہمیں جو ہے وہ آہ خوراک یا اس طرح کے معاملے کی کوئی آہ ٹینشن نہیں رہی اور ہمارے پاس جو ہے وہ فائنانشلز بھی آہ مینٹین رہے تو اس وجہ سے ہمیں سروائیو کرنے میں بڑی آسانی ہو رہی ہے اور گو کہ اس میں ہمارے فیوچر میں آہ ریونیو بھی شیئر کرنا پڑے گا لیکن جو ہے ہم آہ اس ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس بزنس میں کامیاب ہوں اور اس بزنس میں مسال کام کریں نہ کہ ہمارا بزنس ہے کہ ہم جو ہے وہ سنگل ہینڈلی جو ہے اپنا انٹرس پروفٹ کو فورکاسٹ کر کے اس کو اپنی جیب میں ڈالنے کی چکروں میں جو ہے وہ ڈیزاسٹر کر دیں تو ہماری دوسرے لوگوں سے بھی یہ ایڈوائز ہے کہ وہ جیویز آہ کے تھروک کام کریں جیویز جو ہے وہ بڑی ہیلپفل ہوتی ہیں آپ مقلیب لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کریں آپ جو انڈ وینچرز بنائیں چھے آٹھ لوگ اپنی فیملی کے اپنے دوست ہلکہ اب آپ کے ان لوگوں کو انگیج کریں اور اس سے آپ ایک فارمنگ سٹارٹ کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ہے وہ definitely آپ کا رسک فیکٹر جو ہے وہ کافی ریڈیوز ہو جائے گا گو کہ آپ کے پروفٹس بھی ریڈیوز ہوں گے لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی بھی بزنس میں سروائیو کرنا تو پھر آپ کی کامیابی کو کوئی نہیں روک سکتا تو بس ہمارا یہ ایک اپنا ذاتی مشاہدے کی بیس پہ جو ہم نے ویڈیو شیئر کی ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبکرائب کر لیں کسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ